موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم على رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ سبیلالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحکمہ پروڈکشن کے جانب سے میں حافظ شفیق الرحمن آپ سب بھائیوں کو میجک کلینک پروگرام کی چھٹی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آدھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ غیر شریع عامل معالج ان کی علامات کیا ہیں یعنی جو غیر شریع طریقے سے علاج کرتے ہیں غیر شریع طریقے سے لوگوں کی معاملت کرتے ہیں ان کی علامات کیا ہیں کون سے ایسی صفات ہیں جن سے آپ ان کو پہچان سکیں اس موضوع کی بنیادی ضرورت ہے اس لئے پیش آئی بیان کرنے کی کہ جہاں لوگ جادوی اور روحانی عمرات کی تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہاں اس سے کئی گناہ زیادہ اس وجہ سے بھی لوگ پریشان ہیں کہ وہ ایسے لوگ ان سے ان کے ملاقات نہیں ہو پاتی کہ جو قرآن سنت سے اور صحیح منحج کے مطابق علاج کر رہے ہیں بعد احباب اور بعد لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو قرآن و سنت کا نعرہ لگانے والے ہیں اور ان کے اوپر لیبر جو ہے وہ تحید کا لگا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نوری طریقے سے علاج کرتے ہیں شاہ صاحب ہیں اور صحیح شریعت کے مطابق علاج کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ لوگوں سے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی ظاہر کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں کچھ دے رہے ہوتے ہیں علاج کے سلسلے میں ایک چیز بنیادی یاد رکھیں علاج زیادہ سے زیادہ آپ کو صحت اور شفاہ والی زندگی میں لے آئے گا لیکن جس شفاہ میں آپ کو ایمان کی قربانی دینی پڑے وہ کیسا علاج ہے وہ کیسی شفاہ ہے برکیف ایمان کی دولت شفاہ کی دولت سے ہزار گناہ زیادہ قیمتی ہے اس لئے پوری زندگی آپ چاہے بیمار رہیں لیکن آپ ایمان کی دولت سے بگانے نہ ہو یہ بہت بڑی اللہ کی آپ کے اوپر کرم نوادی ہے یہ لوگ نہ صرف آپ کے مال کے چور ہیں آپ کے عمال کے چور ہیں آپ کی عزت کے چور ہیں عزت پر ڈاکو ڈاکا ڈالتے ہیں بلکہ سب سے بڑی اور بنیادی جو چوری کرتے ہیں وہ ایمان کی چوری ہے جس کی بنا پہ آپ ایک حالت سے نکل کر دوسری عالت میں چلے جاتے ہیں مثلاً اسلام سے کفر ہے مسلمان سے کافر ہے آپ کے سارے احکام بدل جاتے ہیں تو یہ بہت پریشانی والی بات ہے تو آج ہم آپ کو یہی چیدیں بتائیں گے کہ غیر شریع طریقے سے علاج کرنے والے شخص کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں تو یہ چیدیں جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ان چیدوں کو یاد رکھیں جس جس آدمی کے اندر یہ چید پائی گیا سمجھ لو کہ وہ اس چید میں گلتی کر رہا ہے قرآن و سنت کے نحج پر نہیں ہے منحج سلف پر نہیں ہے وہ بیظاہر جیسا کیسا بھی ہو اس کا تلق چاہے مسئل کے اہلِ حدیث سے ہو اہلِ سنت والجماع سے ہو وہ مسئل کے دیوبان سے ہو مسئل کے بریلویے سے ہو کسی سے بھی ہو یہ صفات آپ کے لیے جو ہے وہ حق و باطل کے درمیان تمید کرنے والی ہیں سب سے پہلا وصف وہ یہ ہے کہ جس کے پاس بھی آپ جائیں علاج کرنے کے لیے علاج کروانے کے لیے یا اس سے سیٹی میٹنگ کے لیے تو آپ اس کے عقائد کو جاننے کی کوشش کریں اپنے دیگر احباب سے بھئی اس کا بنیادی عقیدہ کیا ہے وہ چاہے جیسا بھی علاج کرتا ہے اس کے عقیدہ اس کا آپ کو معلوم نہیں ہے تو وہ آپ سے ڈیلنگ کرے گا کیوں اس لیے کہ لوگوں نے ڈیلنگ کی انداز سیکھے ہوتے ہیں اہلِ حدیثوں کو اہلِ حدیثوں کی انداز میں اور اسی طرح تحید پرست کو ان کے انداز میں جاہل ہو کو ان کے انداز میں ہر آدمی سے اسی طرح کی ڈیلنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عقیدہ کیا ہے قرآن و سنت کے مطابق وہ اللہ کے سوا کسی کو حادی تروا مشکل کشاہ نہ سمیتا ہو اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگتا ہو صرف اللہ کی عبادت کو وہ جائز سمیتا ہو اللہ کے لیے ندر و نیاد کو جائز سمیتا ہو یہ بنیادی چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جسے آپ پہچاند سکتے ہیں کہ یہ آدمی غیر شریع طریقے سے علاج کر رہا ہے کہ جب بھی عامل کے پاس جاتے ہیں یا جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے تو وہ آپ کا نام پوچھتا ہے آپ کی والدہ کا نام پوچھتا ہے یا آپ کے سلسلہ نصب میں سے کسی کا نام پوچھتا ہے اب دیکھیں میرے پاس بھی کئی ایک لوگ ایسے فون کر رہے ہوتے ہیں آتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں کری سب ہم نے قرآن و سنت کے مطابق علاج کروانا ہے ہم اس طریقے سے علاج کروانا چاہتے ہیں ہم بدعات خرافات نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میرا نام یہ ہے میری والدہ کا نام یہ ہے یہ پہلے بتا دیتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنا پھلاو کہ جھوٹ بولنے والا بھی ایک وقت کے بعد وہ یقین کرنا شروع کر دے گی کہ یہ جھوٹ نہیں ہے قرآن و سنت کے مطابق علاج کروانے والا پہلے اپنا نام بتا رہا ہوتا ہے یہ پہلے دوسری چیز ہے اور اسی طرح تیسرا و سب تیسری علامت روحانی معالد مریض کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا مہتا ہے اور اس کو معاپتا ہے بعض دفعہ یہ ہاتھ سے معاپتا ہے بعض دفعہ کسی چیز سے معاپتا ہے بعض دفعہ کپڑا نہیں ویسے ہی اس کے جسم میں سے کوئی حصہ معاپتا ہے کچھ پڑھ گئے وہ کچھ بھی کہے کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں یہ پڑھ رہا ہوں ان چیزوں کے دھوکے میں نہ ہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا چوتھا وصف یہ ہے کوئی کپڑے کپڑے کے ساتھ کمید ہو ٹوپی ہو یا اس کے علاوہ رمال ہو یہ تمام چیزیں اگر مغوائے تو سمجھلو کہ وہ بعض دفعہ جنات کے سبور کر دیتا ہے وہ اس کو سونگ کے جنات کے سونگنے کی بھی حصہ بڑی تید ہوتی ہے وہ سونگ کے آدمی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے بعض دفعہ آتے ہی آپ کو متاثر کرنے کے لیے کہتا ہے آپ یہ کھا کے آئے ہیں یہ پی کے آئے ہیں یہ کر کے آئے ہیں آپ کا مادی یہ ہے آدمی کہتا ہے بھئی میں نے تو اس کو کچھ ہی نہیں بتایا یہ کیسے بتا رہا ہے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی پہچان سکتا ہے بھئی اس کے اندر کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات ہیں اسی طرح اکثر معالج یا عامل وہ تصویر مگو آتے ہیں تصویر کے مثل میں رشتے کے معاملے میں بساوقات بچے کی تصویر لیتا ہوں وہاں تصویر عمل کرنے کے لیے نہیں بلکہ شادی میں اپنی رائے دینے کے لیے دیتا ہوں اپنی رائے دینے کے لیے کہ یہ بچہ یا شادی کے مسئلے میں کیونکہ ہماری بھی ایک رائے ہم بھی دنیا میں وہ عاشرے میں رہ رہے ہیں کہ یہ بچہ اور اس بچی کے آپس میں رجیسمنٹ ہو سکتی کی نہیں سیٹنگ ہو سکتی کی نہیں چل سکتے ہیں اس کے علاوہ کبھی بھی تصویر وغیرہ والا مسئلہ ہونے کیا اس کے ساتھ ساتھ ان کی پانچویں علامت یہ ہے کہ جادوگر جس وقت کچھ دم کرتا ہے تو ایسے کلمات کو ادا کرتا جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں جو قرآن و سنت سے نہیں ہیں ان سے ادا کرتے ہیں اردو میں ایسی چیزیں ادا کر رہا ہوتا ہے کہ جو الفاظ نام مناسب بھی ہوتے ہیں اور غیر شریع اور غیر مسنون بھی ہوتے ہیں اس سے بھی گرید کرنا چاہیے اور اسی طرح مریض کو بسا وقت معالد جہد اور حلال چیزوں کی استعمال سے روک دیتا ہے بھئی کیوں قرآن و سنت میں یہ چیزیں جہد اور حلال ہیں اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے لئے حلال کیے ہیں تو وہ کیوں علاج یہ کیسا علاج ہے قرآن و سنت کے ہی روح سے کہ وہ کیا کرتا ہے بڑا گوشت نہیں کھانا فتیدگی پہ نہیں جانا اس کے ساتھ ساتھ خوشبو استعمال نہیں کرنی نہانا نہیں اتنی دیر کمرے سے بائیں نہیں نکلنا اتنی دیر لوگوں سے ملاقات نہیں کرنی یہ کام قرآن مجیل نہیں پڑنا قرآن جی گرم ہوتا ہے یہ کیسی باتیں ہیں جو عقل میں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں قرآن جی نہیں پڑنا یا یہ قرآن جی کا فلان حصہ نہیں پڑنا وہ بڑا گرم ہے فلان طریق کو قرآن جی نہیں پڑنا یہ چیزیں بہت بیانک ہیں اور یاد رکھیں کہ جو بھی آدمی بڑے گوشت سے یا اس طرح منع کرتا ہے اس کے پاس سمجھے کہ سیکھ یا ہندو جن ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں اور گائے کی پوجا کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں کو بڑے گوشت کے نام کے دھوکے سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ بڑا گوشت نہیں کھانا اب دیکھیں قربانی کا گوشت ہو کتنے مسلمان صرف آملوں کے روکنے کی وجہ سے قربانی کا گوشت نہیں کھا پاتے بکرا وہ کرتے نہیں ہیں چھوٹا جانور وہ کرتے نہیں ہیں اور بڑا انہوں نے کھانا نہیں ہے عید محروم اور باقی گھر والے سارے بد مذہگی پیدا ہو جاتی ہے اس نے نکھانا اس کے انڈے پکر ہیں اور اس کی فلان سبدی پکر ہیں اور عید کا دین ہے یہ چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی لامت یہ ہے جادوگر ہی ہو بس اوقات وہ جادوگر نہیں ہے لیکن اس کے علاج کا طریقہ مسنون نہیں ہے شریع نہیں ہے وہ قرآن و سنت کی روح سے علاج نہیں کر رہا وہ تبیز دیتا ہے اور تبیز میں بعض دفعہ لوگ قرآن و سنت کے کچھ الفاظ لکھ دیتے ہیں اور بالخصوص وہ تبیز اس کی ہم کسی سیریز یہ قسط میں بیان کریں گے کہ تبیز کے نقصان کیا ہے اور تبیز پہننا شرن ممنوع کیوں ہے شلگ کسی قسط میں بقیدہ بیان کریں گے کہ تبیز کے نقصانات کیا ہے تبیز اس میں پھر ہنسے ہنسے لکھ کر وہ آدمی دیتا ہے تو یہ چیزیں یا ڈبو کے اندر کچھ الفاظ لکھ دیتا ہے اب لکھتا تو قل ہو اللہ ہوا حد ہے لیکن قل ہو اللہ کو ایک طرف قل ہوا قلیدہ اللہ قلیدہ آہد قلیدہ جس وقت اب وہ ڈبو کی صورت میں آتے ہیں وہ پورا ایک منتر تیار ہو چکا ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ دنیا کا سب سے خطناک ترین دنیا کا سب سے بڑا کفر دنیا کا سب سے بڑا جادو وہ قرآن کے دری ہوتا ہے قرآن کو گلت پڑنا قرآن کو گلت لکھنا اس لیے کہ جتنے بڑے آدمی کی آپ توہین کریں گے اتنے بڑے مجرم ثابت ہوں گے تو اللہ کی ذات کی برائے راست توہین ہوتی ہے یہ قرآن مجید کوئی اس طرح لکھنا یا اس طرح پڑنا اس کے ساتھ ساتھ اگلی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بس اوقات ممنوع اوقات میں آمل یا موالد کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے کہہ دیتا ہے مثلا کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں زبال کے وقت طلوع شمس کے وقت غروب شمس کے وقت آپ نے سیدہ کرنا اور یہ کام کرنا یہ پڑھنا ہے اللہ سے مدد مانگنی بھئی آپ وہ اوقات میں ان اوقات میں کیوں عبادت کر رہے ہیں ان اوقات میں کیوں اس طرح کر رہے ہیں کہ جن اوقات کو بقیدہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی آپ سیدہ کر رہے ہیں اللہ کی نراضگی مول لے رہے ہیں اور اسی اللہ سے شفاہ مانگ رہے ہیں اسی اللہ کی اسی عمل میں نافرمانی کر رہے ہیں اور اسی اللہ سے وہ رو دو کے دعائیں کر رہے ہیں یہ کیسی دعا ہے یہ کیسی عبادت ہے ہے کیسے سجدیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھئر مہرم عورتوں سے مسافے کرنا گھئر مہرم عورتوں کو چھونا گھئر مہرم عورتوں کے سر کے اوپر اس طرح جو انا وہ ہاتھ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عدیث ہے کہ گھئر مہرم عورت کو چھونا ایسے ہے جیسے آپ کے سر کے اوپر ایک لوہے کی گرز مار دی جائے یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے اتنی بڑی تیت تکلیف دینی ہے جتنا کہ یہ کہ گھئر مہرم عورت کو چھونا ان چیدوں کا معالج معامل آمیل خیال نہیں کرتے بہت دفعہ بغل گیر کر لیتے ہیں کتنی وہ اس طرح کلیپ آ رہے ہیں وہ آمل ہے وہ شریع آمل ہے وہ بڑی پہنچی سرکارہ ہے بھئی دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت اپنے ہاتھ پر نہیں لی اسی طرح اسی طرح جو جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ زبا کرنے کا کہتے ہیں بس اوقات غیر اللہ کے نام کا نہیں اللہ کے نام کا لیکن فلاں جگہ فلاں ایسی جگہ جو مشکو کا جہان اللہ کے غیر کے لیے نظر و نیاد کی جاتی ہے یہ کرنا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے اور بس اوقات یہ کہ مرگی یا کوئی اور اللو یا اس کے علاوہ کوئی جانور زبا کرنا اور اس کا خون کپڑے کے اوپر وہ ملنا ہے جسم کے اوپر ملنا ہے یہ کام کرنے کو کہہ دیتے ہیں اسی طرح بس اوقات یہ ہے کہ غیر معامل غیر شریع عامل معالد وہ اپنے جنات بس اوقات سیڑ پہ ایک بچہ بٹھایا ہوتا ہے اس کو سکھایا ہوتا ہے سمجھایا ہوتا ہے اس کا اندر جن کی آدری کر کے اور جن میں حاضر کر کے وہ ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے اور اس کے دلیے علاج چر رہا ہوتا ہے یہ بھی چیز ممنوع ہے چلہ کشی کرنا اور جنات کو قید کرنا کیوں ٹھیک نہیں یہ ہم کسی قسط میں انشاءاللہ اس کا بھی وہ بقاعدہ اس کو بیان کریں گے کہ یہ چلہ کشی کرنا کیوں ممنوع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیل لگانا وہی کیا ہے جنات کیل لگائیں تو اس سے بھاگ جاتے ہیں چاروں کونوں میں کیل لگا دینے یا پورے کمرے کو رسی سے لپیڑ دیں رسی جو ہے نا وہ لگا دیں تاکہ جنات نہ ہے بھئی اگر آپ کی اہتل کرسی آپ کے قرآن مجید کی پڑھائی آپ کے فلکناس میں پاور نہیں ہے نا تو یہ کیل شیل اور رسیوں میں کوئی پاور نہیں ہے ایک اہتل کرسی پڑھنے سے شیطان قریب نہیں آتا ایک دفعہ دیں چھتیس کلومیٹر شیطان کو ڈھکا لگتا ہے ایک دفعہ دیں شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے حدیث کی روح سے تو آپ کیل لگا کے کیوں آپ ان چیزوں کا سہارہ لے رہے ہیں آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں حضرت عبرہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں پھینکنے لگے تو حضرت عبرہیم علیہ السلام کے پاس فریشتہ آیا کہنے لگا اے پغمبرِ خدا اگر حکم ہو تو اسی آگ میں اس بسلی کو تیس نیز کر دیوں اور آپ کو بچا لیوں کہاں کس کی جانب سے اپنی جانب سے کہا کہ اگر وہ اللہ مجھے برائے راست اس آگ سے اس چیتہ سے نہیں بچانا چاہتا تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں اس طرح کا ایمان بناو یہ کیل شیل دھاگے طوید پہن کے آدمی علاج نہیں کر سکتا اور نہ علاج اس طرح ممکن ہے اسی طرح جو نا وہ قرآن مجید کو خاص تصورات میں پڑھنا یہ بڑی عجیب بات ہے یہ صرف مہرے فان ہی آدمی پہچان سکتا ہے کسی حامل کو کہ وہ پڑھ اوچی آواز سے قرآن رہا ہے لیکن اس کے تو تصورات جار رہے ہیں وہ سارے وہ ہے جو جنات کو حادر کر رہا اور پوری گیم وہ چل رہا ہے یہ تو میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیچھ آیا میرے پاس شروع میں جنات وغیرہ اسی طرح پر چلتے چلتے جیس طرح علاج کرتے کرتے کہہ دیتے کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے تو ایک وہ بھوڑے بھدورک تھے اسی طرح اس نے دھوکھا دینے کی کوشش کی کہ لگا کاری صاحب باقی جتنے آمل ہے وہ دو دو چھے چھے مہینے کی پڑھائی کریں تو پھر ایک جا کے جن دو چار جنات کابو آتے ہیں تو آپ کے لئے ان چیدوں کی بندشنی ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ مسروف ہیں آپ پڑھ نہیں سکتے اوقات کی بندشنی آپ کے لئے ایک صورت دو صورتوں کی بندشنی پورے قرآن مجید میں سے جو بھی ایک جملہ یا ایک عید ایک کلمہ بھی پڑھیں اور اس میں تصور کرے کہ میں اس کو بلا رہا ہوں تو آپ کے پاس جس جن کو بلائیں گے آپ کے پاس وہ حادر ہوگا اگر نہ ہوا تو میں اس کا ذیمہ دار ہوں اور ایک عدی دفعہ میں نے تھوڑا سا تجربہ بھی کیا نہ جانے جس وقت وہ چیدیں فور بھی فوراں سے پہلے لیکن جس وقت وہ میں نے مطالعہ کیا اس لئے کہتے ہیں کہ آدمی یہ شیطان کے اوپر عالم بہت وزنی ہوتا ہے اس کے بالمقابل سو عابد ہوں اس کی کوئی عصیت نہیں ہے کیونکہ عالم علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی تمام تعلیمات کو جانتا ہے پتا چلی کہ یہ اصل میں دھوکہ ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہوں اور مدد مانگ رہا ہوں جین سے کتنی عجیب بات ہے قرآن پڑھے اور مدد مانگ جین سے قرآن پڑھے اور ذہن میں پوری طاقتوں کا مالک اس جین کو سمجھ رہا کہ اس کیس میں علاج کرے گا تو وہ جن کرے گا آؤ بھی جلدی آؤ بس اوقات تو لوگ اس طرح جانکہ دینے کے لئے ادھر آؤ بھئی ادھر آؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ یہ چیزیں کیا ڈرامے بادی ہیں اسی طرح غیر شریف عامل کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اس کے حلال و حرام کی تمیز نہیں وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا نماز کے اوقات میں بیٹھا رہتا ہے سگرٹ نشا اس طرح کی تمام چیزیں وہ کرتا ہے سگرٹ پیتا ہے نشا کرتا ہے عبادات کی اس کو پرواہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات اس سے صورت فاتح اس کو پڑھنی نہیں آتی تلفظ نہیں ہے اور اسی تریادار نہیں ہے اس کے علاوہ بیسیوں ایسی علامات وہ ہیں کہ جن سے آپ بزاتے خود بھی اس چیزوں کو پڑھیں گے تو جان سکیں گے کہ یہ واقعتاً عامل ایسا ہے جو قرآن و سنت کے ذریعے سے علاج نہیں کر رہا تو واللہ میری آپ سے ایک درخواست ہے اس کو نصیت سمجھے یا آخری وسیع سمجھے کہ کبھی بھی اپنا علاج کے سلسلے میں شفا لیتے لیتے ایمان کو ضائع مت کریں ایمان کی قربانی آپ کی بڑی قربانییں مانگیں گے ایمان اگر چلا گیا تو سمجھ لو دنیا بھی توا اور آخرت بھی توا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی تفیق عطا فرمائے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اس سلسلے میں علاج کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور دعا کرنے چاہیے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی مجلس اللہ تعالی وہ عطا فرمائے کہ جن کی مجلس کے اوپر اللہ تعالی کی رحمت اور اللہ کے فرشتے ان کی مجلس کو ڈھامتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق علاج ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے مطابق چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنا خیار رکھئے اور ایسے معالج اور ایسے عاملین سے گریز کرئے خود بھی بچئے اور اپنے رشتدار اور اہل و ایال کو بھی بچائیے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ